اسلام علیکم ویڈیو میں جو شارٹ کٹ کیس میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ بہت زیادہ امیزنگ ہے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ کام آسان کرنے والی ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اس میں ہر ہر شارٹ کی کا ایک ڈیفرنٹ مقصد ہے اور اگر آپ ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھیں گے تو پوشیبل ہے کہ ایک امیزنگ شارٹ کی آپ سے میس ہو جائے تو چلتے ہیں ہمیڈیو کی طرف اور میں آپ لوگوں کو سب سے پہلی شارٹ کی بتاتا ہوں سب سے پہلی شارٹ کی ہمارے پاس ہے کنٹرول پلس شفٹ پلس بی اس شارٹ کی کو استعمال کر کے آپ اپنے سسٹم کو ری سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نہ تو وہ آپ کا کام ختم ہوتا ہے نہ ہی آپ کا ڈیٹا لاؤس ہوتا ہے اور یہ ایک امیزنگ شارٹ کی ہے اس کی کو آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہے کنٹرول پلس شفٹ پلس ای ایس ای جس کو اس کیپ کی کہتے ہیں اس کے ذریعے آپ ٹاسک لینیجر کو اوپن کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مختلف قسم کے پروسیسز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد مختلف قسم کی اپلیکیشنز اور سرویسز کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی اپلیکیشنز رن ہو رہی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کریں کنٹرول پلس آرٹ پلس گھلیڈ کی تو اس شارٹ کیٹ کی وہ استعمال کر کے آپ سیکیورٹی اپشنز دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ اپنے موبائل لیپ ٹاپ کو یا کمپیٹر کو لاؤگ کر سکتے ہیں پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں اور سائن آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ونڈو کی پلس ٹیب تو یہ دو کیز ہیں ونڈو اور ٹیب کی ہے اس کو استعمال کر کے آپ مختلف قسم کی ٹیبز میں سویچ کر سکتے ہیں ایک ٹیب سے دوسری ٹیب پر یا ایک ٹاسٹ سے دوسرا ٹاسٹ پر جا سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ونڈو پلس ایل کی تو یہ ہی شارٹ کٹ کی آپ لوگوں کو آپ کے کمپیٹر کو لاؤگز لگانے کیلئے استعمال کروائی جاتی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ونڈو پلس ڈی کی تو یہ جتنے بھی آپ کے پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں ان کو مینیمائز کرنے کے لیے اور آپ کا ڈسپلی جو ہوتا ہے ڈیسٹوپ کا اس کے اوپر آنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مطلب کہ اگر آپ ونڈو پلس ڈی کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کی جتنے پروگرامز ہوتے ہیں وہ مینیمائز ہو جاتے ہیں اور آپ کے سامنے ڈیسٹوپ آ جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ونڈو پلس ایم کی تو یہ آپ کی جو ونڈو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو میکسیمائز مطلب فل سکرین پر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ونڈو پلس پی کی تو یہ ایب کی سیٹنگ کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہاں پر آپ کمپیٹر کی مختلف قسم کی سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر جو بھی سیٹنگ آپ نے کرنی ہو اس کو آپ میریج کر سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ ہے ہمارے پاس وینڈو پلس ایکس تو اس میں آپ کوئی بھی پاور یوزر مینیو اوپن کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ کوکلی سسٹم کو ایکسیس کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ٹولز کو ڈیفرنٹ قسم کے ٹاسک کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ شارٹکنگز آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں کہ اگر مزید شارٹکنگز اور اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو آج کی نمک شکریہ تھانکس و مچ اللہ حافظ